گوڈ مارنگ اسلام علیکم خوش آمدید نیا دن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان میں ایک اسلام نیا دن ہے نئی صبح ہے نیا عزم ہے اور بہت ساری نئی نئی چیزیں آپ نے کرنی ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک نیا دن ایک نیا موقع ہوتا ہے ایک نیا چانس ہوتا ہے بہت کچھ نیا کرنے کے لیے اس لیے ہمیں ہر نئے دن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا موقع ہمیں دیا ہے ان تمام کاموں کو مکمل کرنے کے لیے جو کہ پینڈنگ میں جا رہے ہوتے ہیں ہم اکثر ہی کہتے ہیں کہ کل کا کام جو ہے ہم آج کا کام کل پہ ڈال دیں گے لیکن ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ آج کا کام آج ہی مکمل کرنے کے لیے اسے کل پہ مٹ ڈالیں خیشی آج کی اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے وقت سے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے کہتا ہے کہ آپ کی جو دوست ہوتے ہیں ان کی سیلیکشن ب� ہوتی ہیں اب جب ہم اپنے کلیگز کو دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں اگر ہم اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دیکھیں ہمیں ایک چیز سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے ہم جب بھی کسی سرکل میں بیٹھتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر آتا ضرور ہے وہ چاہے اچھا ہے یا برا ہے آپ بھلے سے جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ جی میں کسی برائی میں نہیں پڑھوں گا میں فلانا کام نہیں کروں گا یا آپ کوئی اچھا کام کرنے کے بار میں بھی سوچیں گے تو دوسروں کو دیکھ کے آپ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں یا دوسروں سے اچھی یا بڑی وائبز آپ جو ہیں آپ کی طرف آتی ہیں ان وائبز کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے آپ کی زندگی میں تو جب بھی کوئی دوست بنائیں اپنا سوت سمجھ کے بنائیں کیونکہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا اور یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شرط سے بچو اور آج کا جو ہمارا محول ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوست ہی دوسرے دوست کی جڑ کاٹنے میں لگا ہوتا ہے کہ اچھے اس کو فلانی سیٹ مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی اس کو یہ والی اپرچونٹی مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی اس کو اللہ تعالی نے یہ دے دیا پھر حسد کرنے پر آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی دوستوں کی وجہ سے ہمیں برا وقت دیکھنا پڑتا ہے پھر وہی دوست ہمیں برے وقت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس لئے جب بھی آپ کسی سے ہاتھ ملائیں کسی کو دوست بنانے کے بارے میں سوچیں تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ گئے چلیں ج دوسری جانب تحریک انصاف کا ایک بار پھر ڈراما شروع ہوا پہلے عمران خان کی گرفتاری کی افواہیں پھیلائی گئیں پھر کارکنان کو زمان پاک بلایا گیا اب آپ کو پتہ ہے کہ زمان پاک ہے لاہور میں اور لاہور میں سردی کتنی ہے کڑاکے کی سردی لاہور میں پڑی ہے اس ٹائم پہ اور سردی میں جو بیچارے کارکنان ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ ٹھٹھٹھٹے رہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے عمران خان کی گرفتاری پر م بیانات بھی سامنے ہیں اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اتنے عجیب و غریب سے بیانات دے رہی ہے ملک کے بارے میں ایون تحریک انصاف ہمارے جو معزز ادارے ہیں ان کو کرٹیسائز کرنے میں حدف تنقید بنانے میں کبھی ہمیں پیچھے نظر نہیں آئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں عدلیہ پر نشانہ بناتے ہیں الیکشن کمیشن کو حدف تنقید بناتے ہیں اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ قابل احترام ہے ہمارے لیے ہماری فوج ایون ہماری فوج کو بھی عمران خان صاحب نشانہ بناتے نظر آئے ہیں جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار ہاں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آئی ڈونو وائی کے خان صاحب سمجھ کیوں نہیں پاتے اچھا اور بڑے مزے کی چیز ہے اب آپ یہی پر دیکھیں کہ خان صاحب کی جو طریقہ ہے جو ان کا سیاست کا طریقہ ہے وہی جو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں نا انہوں نے اپنا اب ایک ڈراما رچایا جاتا ہے خان صاحب کی گریفتاری کی بات کی جاتی ہے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے اکٹھے کر لیا جاتا ہے کہ یہ نہیں سوچا جاتا کتنی سردی میں آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کا گھر ہے ان کے بچے ہیں پیچھے ان کی فیملیز ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے معاملات کچھ خرابی کے جانے بگڑ چلے جاتے ہیں تو کیا آپ ان کے دیندار ہیں کیا آپ ان کے پیچھے آئیں گے کیا آپ انہیں چھڑوائیں گے یہاں پر پی ٹی آئی ہمیں خاموش ن اس کے علاوہ جی آج ہم بات کریں گے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کو فارم گیارہ سمیں تمام مواد سات دن میں فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے دوسری جانے پیپلز پارٹی کی ایک بار پھر کراچی کو دو ڈیویجنز میں تقسیم کرنے کی تردید اپنا میر لانے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے اور ایمکیم نے نئی خلقہ بندیوں اور بلدیاتی الیکشن کے خلاف آئندہ ماہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے تو پروگ سیاسی صورتحال کے علاوہ جن چیزوں پر بات کریں گے وہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات بحالی کے لیے آئیم ایف نے اضافی ٹیکس لگانے بجلی گیس مزید مہنگی کرنے اور مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پالیسی اختیار کرنے سمیت کئی مطالبات تیبل پر رکھ دیئے ہیں امریکی ڈالر پر کیپ ہٹانے کے فیصلے کے بعد گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں روپے کی قدر میں تاریخی کمی ہوئی ہے ڈالر بارہ ایکسچینج کامپنیز نے یوٹن لیا ڈالر پر کیپ ہٹانے کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی پروگرام میں آج ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ آئیم ایف کی کڑی شرائط ہم تو پہلے ہی مہنگائی کو جھیل رہے ہیں مزید کیا کچھ مہنگا ہوگا اس کو ہم کیسے مینج کریں گے یہ آج ہم پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہم جب بھی ڈیلی ب جنہوں نے اپنے میاں کو آفس بھیج دیا ہے بچوں کو سکول بھیج دیا ہے ٹی وی لگا کے دیکھ لیا ہے کیا آپ سب لوگ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی ہماری جو گھریلو خواتین ہیں نا ہاؤس وائف ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان بیچاریوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اتنی مصروف ہو جاتی ہے بچوں کو لے کے میاں کو لے کے پھر تھوڑی سی آپ کے اوپر سسرال کی ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے لیکن اپنے لی یہ نا تھوڑا سا آپ نے وقت نکالنا ہے سپیشلی میں خواتین کو اس لئے کہہ دی کیونکہ ہماری جو میجورٹی فیمیلز ہیں وہ ہی یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم موٹے ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے تو گھر میں آپ نے معمول یہ کرنا ہے کہ ڈیلی بیسز پر بھلے سے دس منٹ آپ ایکسرسائز کریں ضرور کریں اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی گھر پر رہ کر جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہیں وہ موٹے ہونے کی شکایت کر دیت اگر میں یہ دیکھوں تو میرے میاں کی بڑی وہ تھی جی کہ کوویڈ میں ہمیں پتہ جمز بند تھے تو وہ کہتے جی کہ ویڈ گین ہو گیا تو مرد ہو یا خواتین ہو ورزش کو اپنا معمول بنا لیں پھلے سے رات کو سونے سے پہلے آپ دس منٹ کے لئے ایکسرسائز کریں ووک کریں پندرہ منٹ کرلیں ووک میں نے جب اپنی ڈائیٹ شروع کی تھی تو میں نے پندرہ منٹ سے شروع کیا تھا آج میں تھرٹی منٹ پہ ہوں تو یہ چیز اپنا ہے اپنی زندگی میں اچھا جی جب ایکسر رہنے کی اگر آپ فٹ رہیں گے تو پھر آپ بیمار نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے تو اسپطال جانے کے لئے ایمبولینسز آپ کو میسر نہیں ہوں گی اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں کراچی میں کروڑوں روپے مالیت کی نو ایمبولینسز ناکارہ ہو گئی ہیں معمولی خرابی کے باعث ایمبولینسز کو کھڑا کر دیا گیا ہے اچھا اب یہ ہوگا جی یہ کھٹارہ بن جائیں گی جو اتنا پیسہ اس پر لگا ہے اب اس پر سوال کون کرے گا سوال تو چل ہو گئے جواب کون دے گا کوئی جواب دینا پسہ نہیں کرتا مٹی دھول ان پہ ہے بادشے ہوں گی موسم کی گرمی سردی یہ برداشت کریں گی کیا یہ قابل ہوں گی کہ دوبارہ ان استعمال کیا جا سکے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ کروڑوں روپے جو لگائے گئے تھے ان پہ وہ بلکل مٹی ہو گئے ہیں بہت سارے اور ٹاپکس ہیں جن پر آج ہم نے بات کرنی ہیں بہت سارے ریپورٹس آپ کو دکھانی ہیں ڈسکاشن کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈالر کی رو میں نہیں آ رہا ڈالر سے کیپ ہٹانے کے بعد امریکی کرنسی کی اونچی اڑاندے کی گئی ڈالر کو آزاد چھوڑنے کی پالیسی میں ترمیم کرنا پڑ گئی انٹر بینک میں ڈالر اونان چاس پیسے اضافے سے دو سو تیس روپے نواسی پیسے پر بد ہوا اسلام خان کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے ایکسچینج کمپنیز کی اوپن مارکٹ میں ڈالر کو آزاد چھوڑنے کی پالیسی میں ترمیم چوبیس گھنٹے سے پہلے ہی ایکسچینج کمپنیز نے ڈالر پر کیپ ہٹانے کا فیصلہ تبدیل کر لیا گودشتہ روز ڈالر پر کیپ ہٹانے کے فیصلے کے بعد بودھ کو اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو باون روپے سے تجاوز کر گیا تھا ذرائع کے مطابق سٹیٹ بینگ نے ڈالر کی قدر میں یک دم پندرہ سے بیس روپے اضافے کے فیصلے سے تفاق نہیں کیا چیرمن فاریکس اسوسییشن ملک بوستان کہتے ہیں بلیک اور اوپن مارکٹ میں قیمت کا فرق باتدریج ختم کیا جائے گا دوسری جانب سٹیٹ بینگ نے میٹنگ کے بعد منی چینجرز کو ڈالر کو کھلا چھوڑ دینے سے روک دیا ہے اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر جولائی 2022 کے بعد نئی بولند ترین سطح 243 روپے پر پہنچا ہے جبکہ گزشتہ روز انٹر بینگ میں ڈالر 230 روپے 40 پیسے اور اوپن مارکٹ میں 240 روپے 75 پیسے پر فروخت ہوا تھا آج انٹر بینگ میں ڈالر 49 پیسے اضافے سے 230 روپے 89 پیسے پر بند ہوا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس 739 پیسے اضافے سے 49,784 پیسے پر بند ہوا مہارین کا کہنا ہے کہ امید ہے آنے والے دنوں میں معیشت کی بہتری کی اثرات سٹاک مارکٹ میں بھی نظر آئیں گے کیمرمن کامران الدین اور دشان علی کے ساتھ اسلم خان سماہ کراچی اب ان تمام طرح معاملات پر بات کرنے کے لیے ملک بوستان شویبین فارکس اسمے جوائن کر چکے ملک سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ لیکن بہت سارے پاکستانیوں کے لیے اچھیوں کے لیے اچھی مارننگ نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈالر نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں بارہ روپے اضافہ ہوا ہے جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا صدی کیا سیچویشن بن گئی ہے دیکھو جی وقتی دور پر پاکستان پر کرائشز آیا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ریزلٹ دیلی تیریز ہو رہے ہیں نیچی طرف جا رہے ہیں ڈپارڈ کی تلوار سر پہ ہے اور آئی ایم ایف کا جو کردہ تھا وہ ابھی تک دلے ٹکے سے استعمال ہو رہے ہیں کوئی اس کے امید نہیں ہے کہ بہت جلد مل چلے تمام دوستوں والوں نے جو ڈالر بھی دینے سے وہ سنگنل کا انتظار کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا گرین سنگنل ہوتا ہم پہ تو مشکل صورتحال کے پہ یہ نظرکال ہم نے اسی وجہ سے کیا پٹا دیا تھا پری مارکیٹوں میں بلیک مارکیٹ وجود میں آ چکی تھی ہمارا مقصد کہہ لگانے کا یہ تھا کہ سستا ڈالر خرید کی سستا جائیں گے تاکہ ڈالر کی سیاہت تک روپیہ مضبوط اور ڈالر رکھ جائے لیکن ہمارا یہ خیال خام ثابت ہوا اور بلیک مارکیٹ وجود میں آ گئی ہو جہاں ہمارا جو اپیشل چینلس ہوا پوری طرح متاثر ہوگا ہماری ایک ارب ڈالر کام ہوگی ہماری اکسپورڈ مانا ایک ارب ڈالر کام ہوگی دو ارب ڈالر کا جو گیپ ہے بلیک مارکیٹ تو حوالہ مارکیٹ کی وجہ سے آیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے حکومت نے جو پاپنیاں لگائیں ہیں پہلے ڈالر آپ اپنی مرضی سے حوالہ مارکیٹ تو ختم ہی نہیں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے ڈالر کو منپلیٹ کرتے رہیں گے وہ تو سیچویشن میں ہم کیا دیکھیں گے حکومت بھی بس میں اور رو سکتی ہے کیوں گے پالیس کیوں گے ایسا خلیش ہے کہ جو لوگ عوالہ مارکیٹ کے علاوہ ان کے باس کوئی رسے نہیں ہے پہلے سے جن لوگوں کا سمان آیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے کسیلی چھے مینے سے چار مینے سے ان لوگ رو رہے تھے اور وہ بہم رجز پر حضرولہ نے جب چابیاں پیش کی حکومت نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈالر کا نہیں ہے آپ خود ارنجھ کر لیں جہاں سے چاہے آپ براڑ سے کریں یا یہاں سے کریں آپ کے بینکوں کے اگر براڑ سے کلینس ملتی ہے ہم سمان کی کلینس دے دیں تو ان کے باس پار ان کی دالروں کے خید تو ہے نہیں وہ عوالہ مارکیٹ سے خرید کے اپنی سیٹلمنٹ کریں گے اس وجہ سے عوالہ مارکیٹ پر ضبور رہے گا جب ڈیمانڈ رہے گی دالر کی دیمانڈ بڑھے گی اس کی طرح جو ہے اگوان ٹرانڈ کا میں نے حکومت کو بتایا ہے پہلے طالبان حکومت سے پہلے ہر مینے انہیں تین ارب ڈالر ملتے تھے نیٹوں کی طرح سے ہماری مارکیٹ سے جا رہا ہے ایک تو ہمارے امپونٹر ہیں وہاں انسی ہیں جب سے حکومت نے دوٹیاں بڑھائی ہیں انہوں نے آوان ٹرانڈ کا کندہ استعمال کر لیا آوان ٹرانڈ کے ذریعے ہر مینے دو ارب ڈالر ہمارا وہاں سے جایا ہو رہا ہے حکومت کو نانیٹریل کرنے کی ضرورت آپ نے یہ مدے سامنے رکھے ہوں گے پرسو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ڈپیٹی گوورنر سے کیا کچھ باتچیت ہوئی کیا آپ کو کوئی پوزیٹیویٹی نظر آئی دیکھو انہوں نے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے کیا پٹھائے وقتی طور پر ڈالر کا ریٹ پڑھے گا ضرور لے کر پاس میں کرے گا ضرور کیوں گے اگر کسٹومر کو ہم بلیک مرکیٹ کا ریٹ نہیں دے گے وہ ہمیں دینے نہیں آئیں گے خریدنے آئیں گے ہم نے سپلائی بڑھانی ہے اور سپلائی آپ نے روکی ہوئی ہے ہمیں سٹیٹ بینک کی طرف سے یہ پابندی آیا جائے کہ وہ پائر سے ڈالر ایمپورٹ ہی نہیں کر سکتی کہ ہم پبلو کو دے سکیں اور دوسری پابندی یہ آیا جائے کہ جو ورکر ایمیڈیس ہمارے کونٹر میں ڈیلی پانچے سے ڈالر کی آتی ہے پہلے ہیٹی پرسنٹ پبلو کو سٹیٹ بینک کو دیتے تھے اب سٹیٹ بینک نے یہ پابندی لگا جئے کہ آپ انڈر پرسنٹ بینک کو دیں پبلو کو نہ دیں اب ہمارے پاس کوئی اسمان سے ہم ڈالر طور کے لانی سکتے ہیں لوگوں کو دیں ہم نے کہا بینک کو ہمیں ڈالر نہیں دیرے جو آیا سر آپ نے کہا وقتی طور پر ڈالر کی جو پرائز ریٹ ہے وہ اوپر جائے گی لیکن پھر یقینا نیچے بھی آئے گی تھی پوری بات میری مکمل نہیں سٹیٹ بینک ہم نے روکیشٹ کی ہے کہ ہمارا ایکسپورڈ کے اگنس یو ڈالر آ رہا ہے ہمارے اکاونٹوں میں وہ ہمیں بینک دیں نہیں رہے اچھا کیشنو کی شکل میں تاہب بینکوں کو پابند کریں کہ وہ ہمیں ڈالر دیں تو انہوں نے وادہ کیا ہے اور جو ڈائریکٹر ہیں بینکنگ کے شوکہ صاحب کو جوٹی لگے گی کہ جنبید بینکوں کو جو پابند کریں گے ایکسپورڈ کے میں ڈالر جو اکاونٹوں میں ہم کو کیشی شکل میں دیں تاکہ سپلائی بڑھا چکے ہیں اگر سپلائی بڑھ جائے گی پھر تو امید ہے کہ ڈالر کا ریٹ گر جائے گا نہیں بڑے گی پھر میں بتایا ہم نے کہا بڑھا دی بڑھے گی اور جب تا پبلک ہمیں نہیں بیچے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں کہ ہم پبلو کو بات سامنے کہ مارکٹ بیسٹ اس کو کریں گے پھر ترمیم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی تو کیا کوئی پالیسی ایسی نہیں اپنائی گئی جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ صحیح ٹریک پر چیزیں چل رہیں کیونکہ عمومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پالیسی نہیں بناتے پلاننگ نہیں کرتے جب آپ کے پاس کوئی سٹیٹیجی نہیں ہوتی تب ہی آپ بار پر یوٹل لیتے اور بلیک مارکٹ ایک ہی دونوں کے نام ہے اب ان کا ریٹ کیوں زیادہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کو اگر اس کے مقابلے میں ریٹ آخر نہیں کریں گے لوگ ہمیں دیں گے نہیں کیونکہ اگر ایک آج میں ڈالہ خریج رہا ہے دو سو پچاس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دو سو ستیس کا دے گا تو یہ بیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے پبلک دینے نہیں آرہ اسی وجہ سے ہماری سپلائی شارٹ ہوئی ہے سپلائی شارٹ ہوئی ہے تو یہ دیمانڈ اوالہ مارکٹ بھی دکھتے لگی سارے لوگ وہاں بیچ رہے ہیں خریدنے کے لیے ہمارے پاس آرہے ہیں لیکن ہم اللہ کا شکر ہے جو ٹریول رہے ہیں ان کو تو دے رہے ہیں لیکن جو سرمایتاری کرنا چاہتے ہیں پھر آلسہ ایڈکیشن اور ٹریول کو ہم دے رہے ہیں لیکن لوگ اپنی سرمایتاری بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے بیچ بھی رہے ہیں وہاں بھی خرید بھی وہاں سے رہے ہیں اگر ہم اس کو پہلے ہمارے پاس اکھومت کو دینے کے لیے مانا پانچ سو ملین ڈاڈر ہم اکھومت کو دیتے ہیں تھے انٹر بینک میں اب وہ ہماری سپلائی روکی ہے اسے بھی شارٹ پھلا ہے ہم چاہتے ہیں وہ سپلائی بہال ہوتا اگر پاکستان کی ریزار بڑھیں اور اپیچھلی روپی ہے مضبوط ہو صحیح اچھا مالی صاحب ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹر بینک میں اور اوپن مارکٹ میں بیس سے پچیس روپے کا ڈیفرنس آیا تھا سر یہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ یہی ہے پہلے زیادے زیادے دو روپے کا فرق ہوتا تھا انٹر پر میں فری مارکی لیکن آپ یہ فرق بڑھ کہ پچیس ستیس روپے ہو گئے اور اس کا معاملہ یہی ہے جتنے بھی میں نے جیسے اگوان ٹرانزٹ ہے دو عرب ڈالر انہوں نے سمان تو منگوان ہے کیونکہ باکستان میں ڈوٹی ہیں وہ اگوان کے رستے منگوان رہے ہیں ان کو دو عرب ڈالر کہ نہ تو ایل سی کھول سکتے ہیں نہ وہ خرید سکتے ہیں اپیشیل چینلی ان کے پاس دونوں غیر قانونی ہیں اور غیر قانونی طریقہ لیکن ملک صاحب افسوس کی بات یہ کہ اس ریڈ سیگنل سے بھی کوئی بھی کچھ نہیں سیکھ رہا سب شاید یا تو انتظار کریں کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اللہ کرے کہ ڈیفالٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں ہم شاید واقعی اس طرف جا رہے ہیں اور انتظار کریں کہ جی ٹھیک ہے تباہی کو دیکھ لیتے ہیں بہت شکریہ مالک صاحب آپ ہمارے ساں موجود ہیں گفتگو کر رہے تھے بات کی ڈالر کی اب ذرا سونے کی بات کرتے ہیں عالمی مارکٹ میں قیمت کم لیکن پاکستان میں سونے کی قیمت کو پڑھ لگے ہیں ملک بھر میں فی دولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ نوے ہزار چھ سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے فی دولہ سونے کی قیمت میں تیرہ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد فی دولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ نوے ہزار چھ روپے کی سطح پر آ گئی ہیں دس گرام سونہ ایک ہزار ایک سو پندرہ روپے بڑھ کر ایک لاکھ ترین لاکھ ترین سٹھ ہزار چھ سو نو روپے کا ہو گیا ہے جبکہ عالمی مارکٹ میں سونہ تیرہ ڈالر کم ہو کر ایک ہزار نو سو پچیس ڈالر فی آنس کی سطح پر آ گیا ہے یہاں پر بھی ایک ڈفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کفائی چاری کمیٹی نے قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنے اداروں سے جان چھڑانے کی سفارشات کر دی ہے پی آئی اے سٹیل میل پاسکو اور خات سیکٹر کو خربوں کی سبسیڈی جو ہے اس کو بڑا بوچ قرار دیا پاسکو سرکاری گارنٹی پر آٹھ سو عرب کے قرضے لے چکا ہے سالانہ ایک سو پچاس عرب قرض سے گندوں کی خریداری اور لاکھوں ٹن ضائع ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے کمیٹی نے خات سیکٹر کو ایک سو پچاس عرب کی گیس سبسیڈی پر بھی سوالات اٹھا دی ہیں زائر اسی بات ہے جب سوالات بنتے ہیں جب آپ قومی خزانے سے یہ کتنا بڑی چیز نکالیں گے تو پھر اس کے اوپر سوال بنے گا اور زائر اسی بات ہے جو چیزیں قومی خزانے پر بوجھ ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ہو رہا ہے چلے وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے والی بات ہے اب زیادہ آکے بڑھتے ہیں اور عالمی منظر نامے پر ہم نظر ڈالیں گے جرمنی کے شمالی علاقے میں صورتحال ہم نے دیکھی کہ جرمنی کے شمالی علاقے میں چاکو حملے سے دو افراد ہلاک ہوئے اور ساتھ زخمی ہو گئے سپین کے دو گرجہ گھروں میں چاکو حملے میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے یہ کوئی پہلی دفعہ ایسے معاملات ہم ڈسکس نہیں کریں یہ ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جرمن وزارت داخلہ حکام کے مطابق چلتی ٹرین میں چاکو کے وار کیے گئے تیس سے پینتیس سالہ چاکو بردار مشتبہ شخص کو سٹیشن سے گریفتار کر لیا گیا ہدھر سپین کے دو گرجہ گھروں میں پادریوں پر چاکو سے حملے کیے گئے ایک ہلاک جبکہ چار زخمی ہوئے ہیں اور حملہ آور کو حراست میں لے کر انویسٹگیشن شروع کر دی گئی ہے کہ آیا اس نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نسل پرستی جو ہے اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے باہر کے ممالک میں which is very alarming کیونکہ ظاہر ہے different community کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر اگر ایسی چیزیں بڑھ جائیں گی تو پھر ظاہر ہے خوف آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ وہ ممالک ہے جہاں کی security کہتے ہیں یہ بہت زبردست ہے لیکن جب trains میں ایسے معاملات ہوں گے تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے ہم زرہ آگے بڑھتے ہیں افغانی سامے برباری اور شدید سردی کا پندرہ سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے ایک ہفتے میں سردی سے ٹھٹر کر مرنے والوں کی تعداد ایک سو ستاون ہو چکی ہے ڈیٹیلز کچھ ایسے ہیں کہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ چونتیس میں سے آٹھ صبحوں میں یہ اموات ریکارڈ کی گئی ہے کئی علاقوں میں درجہ حالات منفی چونتیس ریکارڈ کیا گیا ہے یون ایڈ چیف کے مطابق چھائی ملین افراد کو قہد سالی کا خطرہ ہے سردیاں حالات کو مزید مشکل بنا رہی ہیں پترہ سالہ یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے which is very alarming کیونکہ ابھی جو اطلاعات ہیں کل میں بھی یہ خبر دیکھ رہی تھی کہ مرنے والوں کی تعداد کا جو فگر ہے وہ جگہ سٹاپ نہیں ہوا بلکہ یہ بڑھ رہا ہے اب صرف آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سو نہیں دو سو سال اٹلی کی جڑوا بہنیں دو سو سال کی ہو گئی ہیں ہشاش بشاش عزیز رشتہ داروں کی موجودگی میں سالگرہ منائی گئی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سو سال کا ہونا ہی حیران کن ہے لیکن اطالوی جوڑا جو بہنوں کا جوڑا ہے فرانسسکا اور ماریا نے پچاس پوتے پوتیوں اور پڑپوتے پوتیوں کے سات سالگرہ کا یہ جشن منایا ہے کیک پر بھی دو سو لکھا ہوا ہے ہماری طرف سے بھی مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ان کی اسی طرح سے صحت جو ہے وہ قائم رہے آج آپ ذرا دیکھنے والوں کو میں یہ ضرور سمجھا دوں کہ 200 ایئرز کی میں بات کری ہوں دونوں بہنیں جو ہیں ایک بہن سو سال کی ہوئی ہے دوسری بہن سو سال کی ہوئی ہے یہ ملاک کے دو سو لکھا گیا ہے ظاہری سے بات ہے ایک کے ایک آیا اس پر دو سو اس لئے لکھا گیا کہ سو ایک بہن کے لئے تھا سو ایک بہن کے لئے تھا اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کے سب سے مومر جو خاتون تھی جنہوں نے ہنڈرڈ ایئرز کراس کیے تھے ان کی ریسنلی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دینی ہے جس کے نصیب میں جتنے دل لکھے ہیں دیکھنے کے لئے وہ اللہ تعالیٰ نے دینے ہے یہ وہ دنیا کی سب سے مومر خاتون تھی جن کی ریسنلی ڈیتھ ہوئی ہے جنہوں نے ہنڈرڈ ایئرز کراس کی ہے اور اب یہ دونوں بہنیں جو ہیں ڈیکارڈ پر آئی ہیں جو سو سو سال کی ہو گئی ہیں تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے ساتھ رہیے ویلکم بیک ونس اگین ذرا سیاسی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں الیکشن کمیشن کو دھمگانے کی کیس میں گرفتار پی ٹی اے رہنما فواز چودری کو دو روزہ جسمانی ریمانچ پر پولس کے حوالے کر دیا گیا فواز چودری کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا رہداری ریمانچ پر اسلامباد منتقل کیا گیا ڈیوٹی میجسٹریٹ کی عدالت میں پولس نے آٹھ روزہ جسمانی ریمانچ کے ازدادہ کی تھی جبکہ فواز چودری اور ان کے وقلہ نے مخالفت کی تھی ڈیوٹی میجسٹریٹ نوید خان نے فیصلہ سناتے ہوئے فواز چودری کا دو روزہ جسمانی ریمانچ منظور کیا اور ستائیس جنوری کو واپس پیش کرنے کا حکم دیا فواز چودری کا پیم سے تیبی معاینہ بھی ہوا ڈاکٹرز نے پی ٹی رہنمہ کو صحت منت قرار دے دیا عادل تنولی ریپورٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو دھمکانے کے کیس میں گرفتار فواز چودری کی ڈیوٹی جج نوید خان کی عدالت میں پیشی الیکشن کمیشن کے وکیل اور پولیس پروسیکیوشن ٹیم نے ملزم کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کیلئی استدعہ کر دی موقف اپنایا کہ سرچ وارن کے بعد فواز چودری کے گھروں کی تلاشی لینی ہے ملزم کے موبائل لیپ ٹاپ سمیت دیگر ڈیوائسز برامت کرنی ہے ریمانٹ دیا جائے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ اور وائس میچ بھی کروانا ہے معلوم کرنا ہے فواز چودری کے پیچھے کون لوگ ہیں پی ٹی آئی رہنمہ کے وقلہ کے جانب سے ریمانٹ کی سخت مخالفت کر دی گئی کہا بیان لاہور میں دیا تو مقدمہ بھی وہیں درج ہونا چاہیے تھا کیس خارج کرنے کی بھی استعداء الیکشن کمیشن کے وقیل سعاد حسن نے موقف اختیار کیا کہ تحریر کا مقصد بغاوت پر اکسانہ تھا ای سی پی کے خلاف نفرت انگیزی کر کے ادارے کے ملازمین کو خطرے میں ڈالا گیا فواز چودری نے الیکشن کمیشن کو منشی کہا اس پر فواز چودری نے لکوا دیا ہاں تو الیکشن کمیشن کی حالت منشی کی ہی ہو گئی ہے عدالت سے بولنے کی اجازت لے کر فواز چودری نے یوٹن بھی لے لیا کہ میں نے دھمکی نہیں دی صرف سمجھایا تھا میری باتیں غلط کوٹ کی گئی ہیں میں پارٹی کا ترجمہ ہوں جو بھی بات کرتا ہوں پارٹی پالیسی ہوتی ہے مجھے ہتکڑیاں لگا کر لائے میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں تہشدگرد نہیں عدالت نے فریقین کے دلائل سن کر جسمانی ریمان سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو یہ تمام تر سیاسی صورتحال ہے اور فواز چودری کی گرفتاری کے بعد یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں سو وی ہاف آنکر پرسن کرن ناز ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا انالیسز ہے اسمام تر معاملے پر اسلام علیکم کرن گوڈ مارننگ مجھے بتائے گا کہ فواز چودری کی گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دیگر جو لوگ ہیں ان کی گرفتاری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر خان صاحب اور ریسنڈی زمان پارک میں لوگوں کوئی کٹھا کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے ایک جامع کیا گیا کہ مائیڈ بی پاسیبل خان صاحب گرفتار ہو جائیں سو آپ کیا کومنٹ کریں گی بہت شکریہ اسلام علیکم مہیک آپ کے پروگرام کے آغاز پر میں ایک کہانی سناتی ہوں بڑے مزے کے ہمارے بچپن میں آپ نے بھی سنی ہوگی بہت سارے لوگ سنایا کرتے تھے بڑی بوڑیاں سنایا کرتے تھے ایک شیر والی کہانی سنایا کرتے تھے ایک چرواہہ ایک گاؤں میں جایا کرتا تھا اور وہ جب جاتا تھا تو وہاں پر آوازیں لگاتا تھا شیر آ گیا شیر آ گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے تھے جو گاؤں والے لوگ ہوتے تھے بچارے سیدھے سادے معصوم لوگ تھے وہ آ جاتے تھے اس کو بچانے کے لیے جب گاؤں والے لوگ آ جاتے تھے تو جو چرواہہ ہوتا تھا وہ ان کا بڑا مزاگ بناتا تھا یہ اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا جب اس گاؤں میں آتا تھا تو آکے شیر آیا شیر آیا چلاتا تھا لوگ آتے تھے اس کو بچانے کے لیے اور وہ ان کا مزاگ بنایا کرتا تھا چرواہے کا معمول بن گیا اور جو لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اور کچھ نہیں ہے یہ صرف ڈرامے بازی ہے تو پھر اس کے بعد ایک دن واقعی شیر آ گیا اور آ کے اس چرواہے کو کھا کر چلا گیا لیکن وہ چلاتا رہا اور شیر آ چکا تھا لیکن جو گاؤں والے تھے نا وہ اس کو بچانے نہیں آئے تو یہ بہت سارے لوگوں کو اور یہ سیاسی اگر معاملات سے یہ اتفاق محض ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ تو اور کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا اینی وی آپ نے جو گرفتاریوں کے حوالے سے بات کی ہے نا مہک تو بہت سارے لوگ پچھلے دس مہینے سے اسپیشلی موجودہ حکومت کے وہ اپنی اس خواہش کا اظہار تو کر چکے ہیں کہ گرفتاری ہونے چاہیے کیونکہ جو کچھ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے ماضی قریب کی ایک سال پہلے کی بات ہے کس کس طرح سے سیاسی گرفتاریاں ہوا کرتی تھی کتنے کلو گرام ہیروین ڈال کر گرفتاریاں ہو جایا کرتی تھی عدالت تو اسے زمانتیں نہیں ملا کرتی تھی بڑے سارے مسائل ہوا کرتے تھے کہ بہت دور کی بات نہیں ہے یہ آج سے دس بارہ پندرہ مہینے پہلے کی بات ہے لیکن اب وہی تمام وزراء وہی تمام لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ اس خواہش کا اظہار تو کر چکے ہیں یہ بات تو بار بار کر رہے ہیں کہ گرفتاریاں عمل میں آنی چاہیے ہیں عمران خان صاحب جس طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح کی دھمکیاں وہ دے چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فواد چودری صاحب نے بات کی ہے یہ تو اگر آپ خان صاحب کے بیانیے دیکھیں جتنی باتیں انہوں نے کیے اس سے یہ بہت بہت کم ہے اور اگر اس لیول پر گرفتاری ہونی تھی تو سب سے پہلے تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونی چاہیے لیکن جو ہمارے اس وقت کے حالات ہیں وہ یہ اس ساری سیٹویشن کے متحمل نہیں ہو سکتے لگتا ایسا ہے محسوس ایسا ہوتا ہے کل آپ نے بات سنی ہوگی شاہ محمود پریشی صاحب کی یا اسد عمر صاحب کی ان تمام لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب فواد چودری صاحب کیونکہ پارٹی ترجمان ہے پہلی صف کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں تو ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آگے اسد عمر صاحب کی یا شاہ محمود پریشی صاحب کے دیگر لوگوں کی بھی گرفتاری عمل میں آئے ایسا پاکستان تحریک انصاف کا سوچنا ہے لیکن اسی کے تناظر میں اگر میں دیکھتی ہوں مسلم لیگ نون اسپیشلی جو موجودہ حکومت ہے اس جماعت کا اگر میں سٹانس دیکھتی ہوں تو کل خاج آصف کو میں سن رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا نہ کوئی ایسا ارادہ ہے نہ ہم ایسا کچھ چاہتے ہیں اور نہ ہم سیاسی انتقام لینا چاہتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے بٹ اگر یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں کیونکہ بائیس مقدمے خان صاحب کے اوپر ہیں بائیس ایف آئی آرز ہیں ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں توشہ خانہ کا معاملہ ہے پھر ایک جگہ تو وہ اپنا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے پیسہ استعمال ہوا کیا کچھ ہوا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گرفتاری تو ہونی ہے اور اگر ہونی ہے تو سیچویشن متحمل ہو نہیں سکتی ایکزیکلی کرن یہ بہت علامنگ سیچویشن بن سکتی ہے اگر تو خان صاحب گرفتار ہو جاتا ہے بیکیس ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی سیاست کرتی ہے جو کہ میرے نزدیک اخلاقیات سے آ رہی ہوتی ہے بیکیس ہم نے دیکھا کہ نہ صرف خان صاحب مہک ہم پیڈکشن بھی یہی کر رہے تھے ہم پیڈکشن بھی یہی کر رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو دوہزار بائیس کا سال تھا جس میں بھرپور ایڈیٹیشن تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا جنوری فروری سے پھر اس کا انڈ ریزلٹ ہمیں مارچ اپریل میں نظر آیا اور مارچ اپریل کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی تو پھر ہمیں اپریل سے تھرو آؤٹ آج تک ایڈیٹیشن ہی نظر آ رہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جو دوہزار تیئیس ہے یہ الیکشن کا سال ہے لیکن اس میں ایڈیٹیشن بہت زیادہ ہونی ہے اور جس کا آغاز ہمیں پرسو رات اور کل ساری سیٹویشن سے بھی لگایا جا سکتا ہے اچھا کیرن ایک تو اپنی بات مکمل کی جائے ایک میرا سوال لے لیجیے گا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ کیا کومنٹ کریں گے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں سپیشلی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں دھمکا رہے ہوتے ہیں ہمارے معزز اداروں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں فواد چودی صاحب کی بات تو آپ کو یاد ہی ہوگی جو وہ اپنی رات گئے پریس کانفرنس میں کر رہے تھے کہ جس نے گرفتار کرنا کر لیں ہم یہی بیٹھے ہیں ہم یہی کھڑے ہیں تو آئی تینک انہیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے وہ اسے الفاظ کے ادائیگی کرتے وقت تھوڑا انہیں سمجھ گوجھ رکھنی چاہیے کہ وہ کس ادارے کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس دن ہمارے تمام پولیٹیشنز وہ پاکستان کو اپنی ریڈ لائن سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو وہ اداروں کے حوالے سے بھی مہتات ہو جائیں گے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی مہتات ہو جائیں گے اور ان کو اندازہ ہو جائے گیا کہ ان کی سیاست کی ڈریکشن بسکلی ہونی کیا چاہیے اگر آپ کی ریڈ لائن عمران خان ہے تو کیا عمران خان صاحب قانون سے بالہ تر ہیں کیا عمران خان صاحب پاکستان سے بالہ تر ہیں آپ مثال دے رہی ہیں فواد چودری صاحب کی بات کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کی دیگر لوگوں کی یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کو توڑنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو کیا عمران خان صاحب ٹھیک ہے پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں اس وقت جو ان کا نیرٹیو ہے جو ان کا بیانیاں ہے وہ سیل ہو رہا ہے لوگ اسے بائے کر رہے ہیں لیکن کب تک کیا پاکستان سے بڑھ کر کوئی بھی شخصیت اس ملک میں ہو سکتی ہے کیا کوئی بھی شخصیت پاکستان سے بڑھ کر ریڈ لائن ہو سکتی ہے تو کسی کے لیے بھی وہ چاہے میں ہوں آپ ہوں پولیٹیشنز ہوں سیاست دان کوئی بھی کسی بھی ادارے کے رانوما ان تمام کی ریڈ لائن پاکستان ہے تو اگر آپ پاکستان میں ایجٹیشن کی کوشش کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب پر آٹھ ڈالا گیا تو یہ پاکستان توڑنے کے مترادف ہوگا تو بہت زیادہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے تمام سیاست دانوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امران خان صاحب کو یہ ایک زوم کہہ لیجئے یہ اگر ان کو لگتا ہے اور اگر ان کو اپنی میجورٹی نظر آ رہی ہے کہ ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی مل جائے گی تو یہ الیکشن نہیں آ رہا ہے نا آپ الیکشن کے اوپر توجہ دیتے لیکن آپ نے ایجٹیشن کی سیاست کیونکہ آپ اس میں چیمپئن ہیں آپ کو اپوزیشن کی سیاست ہمیشہ سوٹ کرتی ہے تو آپ ابھی بھی وہی ایجٹیشن ہی کر رہے ہیں امران خان صاحب کا یہ ٹریک ریکارڈ آئے جب انہوں نے پہلی سیٹ لی تھی دوہزار ایک میں اس وقت بھی مشرف صاحب کے دور میں بھی پھر وہ پہتیس سیٹ ہے اور اب جب دوبارہ انہوں نے حکومت بنائی یہ تمام چاروں عدوار میں خان صاحب ہمیشہ اسمبلی سے اسی طرح سے نکل جاتے ہیں ایک سیٹ پہ بھی انہوں نے استیفہ دیا تھا پہتیس سیٹوں پر بھی استیفہ دیا تھا اور اس دفعہ بھی انہوں نے استیفہ دے دیا اور اس بار انہوں نے سیچویشن یہ کی ہے خان صاحب کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو اسٹرائٹیجی ہے وہ بڑی بہترین چل رہی ہے لیکن اگر اسٹرائٹیجی ان کی بہترین چل رہی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو بند گلی میں نہ لے جاتے ہیں ابھی تک خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی حکومت کس نے گرائی ہے امریکہ سے لے کر وہ نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی تک آ گئے ہیں لیکن ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ محسن نقوی صاحب نے ان کی حکومت گرائی ہے یا امریکہ نے ان کی حکومت گرائی ہے اور کرن کرن ہمیں یہ بھی سمجھنی کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے نون لیگ ہے یا جو ہماری پیپلز پارٹی ہے یا ہمارے جتنے بھی معزز سیاستدان ہیں وہ بخلاہت کا شکار ہے لیکن اس سیچویشن میں پی ٹی آئی شاید خود بخلاہت کا شکار نظر آ دی کیونکہ کچھ فیس سیونگ کے لیے نہیں ہے کوئی اب لاسٹ ان کے پاس ترب کا پتہ نہیں ہے یا کوئی ایسا کارڈ نہیں ہے جسی وہ پلے کر سکتے ہیں میں ذرا آگے بڑھتی ہوں مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مریم نواز پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہو سکتی ہے ان کی واپسی پر کیا سیاسی صورتحال بن سکتی ہے سپیشلی پنجاب کی کیونکہ پنجاب ہمیشہ ہات فیوریٹ رہا ہے اور سب کی نظریں ہوتی ہیں پنجاب پہ سو کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں پنجاب جو ہے نا وہ مرکز کی سیاست کو انیلائز کرتا ہے اور وہ مرکز کی سیاست کو فائنیلائز کر رہا ہوتا ہے کہ مرکز میں کس کی سیاست ہوگی یہاں پر آتی ہوں اس بات پر آتی ہوں دیکھیں اس وقت خان صاحب اگر باکلا ہٹ کا شکار بھی ہے نا تب بھی پاکستان میں پولٹیکس صرف عمران خان صاحب ہی کر رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے جو دیگر جماعتیں ہیں جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ خان صاحب سے ایک سٹپ پیچھے نظر آ رہے ہیں اور اگر موجودہ حکومت یہ ثابت کر دیتی ہے اپنی دس مہینے میں پرفارمنس کچھ دکھا دیتی تو عمران خان صاحب جس طرح سے اپنے آپ کو بندگلی کے اندر لے گا ہے نا پنجاب سے بھی انہوں نے صیفہ دے دیا ان کو لگا شاید بہترین سٹرائٹیجی ہوگی انہوں نے کے پی کے سے بھی اسیمبلیاں چھوڑ دی ان کو لگا بہترین سٹرائٹیجی ہوگی اگر یہی موجودہ حکومت پرفارم کر رہی ہوتی تو آج عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی ایک سیاسی موت ہوتی ہے وہ خود ہی انہوں نے ایک سیاسی موت مر جانا تھا لیکن کیونکہ موجودہ حکومت نے پرفارم ہی نہیں کیا وہ ثابت ہی نہیں کر پائی اس وجہ سے عمران خان صاحب کا جو نیرٹیو ہے وہ سیل ہو رہا ہے لیکن اب یہاں پر جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ واپس آتی ہے اور ساتھ ساتھ جو سپیشل جو امپورٹنٹ چیز ہے نواز شریف صاحب کی واپسی اگر یہ واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد اپنی جو سیاسی گہمہ گہمی اور جو سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے تو خان صاحب کے لیے واقعتاً بڑا ٹف ٹائم ہوگا کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون تھوڑی سی پریشانی کا شکار اس لیے کیونکہ ان کی لیڈرشپ یہاں پر موجود نہیں ہے مریم نواز صاحبہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب کو اگر کوئی ٹف ٹائم دینے والا ہے اگر کوئی ٹف آواز ہے اگر کوئی کسی جاندار آواز کہہ لیجے تو وہ مریم نواز صاحبہ کی آواز ہے کیونکہ امران خان صاحب عموماً جب اپنے جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مریم نواز صاحبہ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مریم نواز کی پرسنالیٹی ان کا جو جس طرح سے جس طرح سے وہ لے کر چل رہے ہیں وہ ایک کراؤٹ پولر ہیں وہ کراؤٹ کو نکالنا جانتی ہیں وہ عوام کی نفس کو پکڑنا جانتی ہیں اور اس وقت وہ اپنے والد صاحب کے پاس سے آ رہی ہیں واپس تو یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے فارمولاز ہوں گے کچھ ڈیفرنٹ فارمولاز ہوں گے ان کے پاس جس کی وجہ سے مسلم لیگنون کی بھی نظریں ان کی طرف ہیں اور ساتھ ساتھ جب تک ان کے والد نہیں آ جاتے تو مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں یہ نا بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی بہت بڑی ذمہ داری ہے پنجاب کی کیونکہ یہ جو تخت لاہور ہے یہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ رہا ہے پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا جس طرح سے معاملات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں گئے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کے اوپر اس وقت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جب وہ واپس آ جاتی ہیں ان کے آنے کے بعد اور خاص طور پر مریم نواز شریف صاحب کے واپس آ جانے کے بعد عمران خان صاحب کے لئے صورتحال واقعتا پنجاب میں بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ دیکھئے اگر اگر تو یہ جو ہمارے سامنے ایک بات کی جاتی ہے کہ جی تو تھرڈ میجورٹی سے ہمائیں گے اگر یہ والی ساری سیچویشن ہوتی نا تو پھر یہ بوکھلاہٹ یہ ایجیٹیشن یہ سوال کرنا یہ بار بار پوچھنا یہ ایک نیرٹیو آگے کے لئے بنانے کی کوشش کی جاری ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آگے کے لئے ایک نیرٹیو بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر الیکشن میں لوس کر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں بہت زیادہ حال پاکستان تحریک انصاف کا دیکھ لیا ہے اگزیکلی بلکل بلکل کردہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دیکھیں کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلکل دیوار سے ایک تو لگتی ہوئی ہمیں نظر آئی زیادی سی بات ہے آپ کے اپنے کیے ہوئے کامی آپ کے آگے آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جو کاٹا وہ بویا اچھا مجھے میں ساتھ ہی ایک کوششن ایڈ کرنا چاہوں گی ایمکی ایم جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے احتجاج کی بات کر رہی ہے کیا آنے والے الیکشن میں ایمکی ایم دوبارہ اپنا زور منوا سکتی ہے اپنی وہ پاس شو کر سکتی ہے اس کا وہ دعویٰ کرتی ہے دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت میں ہوتی ہے اور ہمیشہ اپنی بے وسی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے تو اگر ایمکی ایم نے واپس آنا ہوتا اور اتنی شدت سے آنا ہوتا جو ایک ٹیکہ ہوا کرتا تھا متحدہ قومی مومنٹ کا تو وہ ہمیں بلدیاتی اندخابات میں نظر آ جاتا لیکن بلکل اینڈ نوٹ پر گراؤن چھوڑ کے بھاگ جانا اس کے بعد یہ احتجاج شاید ایک عوامی لولی پاپ تو ہو سکتا ہے بٹ آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ وہ جو ایک پہلے والا ایک پاور تھا ایک ٹیکہ متحدہ قومی مومنٹ کا ہوا کرتا تھا وہ اب واپس آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک جو تاثر تھا عام تاثر تھا وہ یہ بھی تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ نے بوائکوٹ کیا اس وجہ سے بھی کراچی کے عوام نہیں نکلی اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کی محبت میں انہوں نے بوائکوٹ کیا ہے کیونکہ ایک جو ایک بڑا سٹیک تھا نا کراچی کی عوام کا جو ایک بہت زیادہ ایک بھروسہ کہہ لیجئے ایک بھروسہ ہوتا ہے کراچی کے لوگ ہیدر آباد کے لوگ اوام ان کے بھروسے میں ان کے کاؤنٹر پہ نکلتی جی جی بلکل تو مجھے نہیں لگتا کہ ایمکی ایم اب اس شدت کے ساتھ اور اس پاور کے ساتھ جس طرح کی ایک پہلے کراچی میں ایک سٹیک ہوا کرتا تھا ایمکی ایم کا ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ اس طرح سے دوبارہ سٹرونگ ہو سکتی ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں ہمیشہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو شاید آگے بھی ایسے ہی کچھ ہو صحیح ہے ٹھیک ہے پاکستان کی جو سیاست ہے جیسے سے یوں نا وقت آگے جاتا رہتا ہے لمحہ بلہمہ وہ صورتحال ہمیں بدلتی نظر آتی ہے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہم آپ کو بتائیں کہ اچھی صحت کے لیے ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور ورزش کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں کہ ہم اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسیز پر یہ بات کرتے ہیں کہ پلیز ایکسرسائز کیا کریں ڈاکٹرز مریض یا غیر مریض یعنی جو بیمار بھی نہیں ہے اس شخص کو بھی اگر ہیلڈی لائف سٹائل اپنانا ہے تو ایکسرسائز کو اس کا حصہ بنانا ہے ایکسرسائز کئی طریقے کیوں ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی بھی ہے ذہنی بھی ہے اور ظاہری سی بات ہے جب آپ منٹلی اور فیزیکلی ایکسرسائز کریں گے تو آپ منٹلی اور فیزیکلی دونوں طریقے سے ہیلڈی رہیں گے آج ہم بات کریں گے فیزیکلی ایکسرسائز کیا ہوتی ہے اچھا جی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سب لوگی کہتے ہیں جی کون جم جائے کون جو ہے اپنی روٹین میں جم کو شامل کریں گھر میں تو ہمیں ٹائم بھی نہیں ملتا اب جب آپ کو گھر میں ٹائم نہیں ملتا اور آپ اتنی فیسز جو ہے وہ پیر نہیں کر سکتے جم کی ہو جائیں یا پھر کہیں پر بھی آپ جائیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کریں گے ان ٹپس کو آپ نے اپنانا ہے تاکہ آپ فیزیکلی فٹ رہے اب اس پر بات کرنے کے لئے فٹنس ٹرینر زینب خاکانی اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں انہیں ہم شاملے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم زینب گوڈ مارننگ بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں زینب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بلکل ٹھیک ہیں تو اس سے مراد مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم فیزیکلی بھی فٹ ہیں ہم منٹلی بھی فٹ ہیں اور بہت کچھ گواہ طریقے سے ہم زندگی گزار اور اگر یہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ فیزیکلی فٹ نہیں ہیں تو مجھ لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ اگری کرتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا بلکل اگری کرتی ہے بلکل اور فٹنس کا مطلب منٹلی اور فیزیکلی دونوں طرح سے آپ کا پٹ ہونا بہت ضروری ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا مومن ہم نے دیکھا ہے زینب کہ سپیشلی اگر میں گھر میں بیٹھ ہوئی اپنی پیاری بہنوں کی بات کروں سپیشلی میں ان ماہوں کی بات کروں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بڑے بھی ہوں وہ بچوں کے مسئلوں میں فسی بھی ہوتی ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سب اٹھتے ساتھ ہم نے میاں کو دفتر بھیجنا ہے بچوں کو سکول بھیجنا ہے سب سے پہلے میں سپیشلی خواتین کی اس لئے بات کر رہی ہوں کیونکہ خواتین ہی زیادہ کلیم کری ہوتی کہ ہم موٹے ہو گئے ہیں تو وہ گھر میں رہتے ہوئے جم نہیں جانا چاہتے ہیں جی ٹائم نہیں مل رہا روٹین سیٹ نہیں ہو رہی ہے کہ جم وہ جائیں تو کس طرح سے وہ کیا کر سکتے ہیں کیا ایسے ٹائپس ہے کہ ان کا جو بہاہ نکلا ہوا بیلی ہے وہ بھی اندر چلا جائے اگر شولڈر تھوڑے سے ہیوی ہے تھائز ہیوی ہے یا پھر نہیں بھی ہیوی اور آپ ویسے بھی اپنے آپ کو فیسیکلی فٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے ایکچلی پتہ ہے کیا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم موسم اور دوسری چیزوں کو بلیم کر رہتے ہیں کہ ہم اس اس وجہ سے ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں ایکچلی یہ ہمارے اپنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہم ایکسرسائز گھر میں بھی کر سکتے ہیں بنا کسی مہنگی مشینوں کو خریدے ہوئے ٹھیک ہے ایون کہ آپ بنا اگر آپ کے پاس ڈمبلز نہیں ہے آپ کوئی بات نہیں ہے آپ کے گھر میں پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ پانی کی بوٹل سے بھی فل باڈی ایکسرسائز کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ کو اپنے ایکسکیوزز پہ اوگر کم ہونا یعنی اپنے دس منٹ خود سے فائٹ کرنی ہے کہ ایک دس منٹ آپ خود سے فائٹ کر لیں کہ نہیں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے چاہے موسم اندر باہر کیسا بھی ہے اور اپنی گھرے لو کام کو اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کے اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں تو پھر آپ آٹومیٹکلی جب آپ دس منٹ اپنے آپ پہ یہ اوہرکم کر لیں گے کہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے تو آگے کے بیس منٹ یعنی ٹوٹل تھرٹی منٹ آپ آرام سے اپنے گھر میں فل باڈی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت زیادہ ایکویمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ٹھیک ہے اچھا زینب مجھے یہ بتائیں کہ ہم عمومن یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے جی کہ روٹین بڑی سٹرک ہے دفتر جانا ہے پھر گھر آنا ہے پھر یونو ایک تھوڑا سا فیکٹر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے اچھا اب ہماری سوسائٹی میں نہ صرف ہماری خواتین بلکہ مرد حضرات کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ پلیز اپنے لئے ٹائم نکالیں میں تو اپنے میاں کو یہ کہتی کیونکہ پلیز اپنے لئے بھلے سے پندرہ منٹ نکالیں لیکن آپ پندرہ منٹ وک ضرور کریں کیونکہ میں نے اپنے ایڈرگیٹ بہت سارے ایسے فٹ لوگ دیکھے ہیں چونکہ بھلے ارلی مارننگ اٹھے لیکن انہوں نے پندرہ سے بیس منٹ وک ضرور کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے پندرہ سے بیس منٹ وک ضرور کرنی ہے تو آپ اگر کوئی ایکسرسائز نہیں کرنا چاہرے وک کریں یا وک ایسا کامبو بنا لے جس میں آپ جوگنگ کر رہے ہیں تیز تیز چل رہے ہیں تھوڑی سی رننگ کر رہے ہیں تھوڑی سی وک کر رہے ہیں اگر آپ بگنر ہیں اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا میں ایکسرسائز کیا کروں تو بہتر ہے کہ آپ وک سے شروع کریں اب وہ وک ایسی ہو کہ آپ کے پورے ہاتھ پر گلیں اور آپ کا ہارٹ ریٹ اپ اینڈ ڈاون ہو وہ وک جو آپ نے فون یا اپنا میوزک لکھا کے بلکل سلو وک کیا ہے آپ کا ہارٹ ریٹ سیم لیول پہ آرہا ہے وہ آپ کی باڈی کو تو موف کر رہی ہے لیکن وہ آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں مل رہے جو کہ آپ کو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ میں نے وک کی اور مجھے ریزلٹ نہیں ملے اب میں یہ بھی نہیں کروں گی یا اب میں یہ بھی نہیں کروں گا ایکچلی تھوڑا سے وک کے پیٹرن کی انٹینسٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اب اس میں آپ کا اگر آپ 20 منٹ کی وک سے شروع کر رہے ہیں تو آپ کی شروع کے پانچ منٹ ہونے چاہیے بلکل سلو وک اس سلو وک میں آپ اپنے ہاتھ پیروں کو اچھی طرح سے ایسے مووو بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ سارے مسلز مووو ہو جائیں ٹھیک ہے پانچ منٹ جب آپ نے یہ کر لی اس کے بعد آپ نے پچھے آپ کے پاس پندرہ منٹ اب اس پندرہ منٹ کا آپ نے انٹرویل بنانا ہے اگر آپ بگنر ہے تو آپ کا انٹرویل یہ ہوگا کہ آپ نے 30 سکنڈ رننگ کرنی ہے اور ایک منٹ سلو وک کرنی ہے بکوز آپ بگنر ہے تو شروع کے پہلے منٹ میں اگر میں آپ کو بھگا دیا تو آپ اگلا دو منٹ آپ ساس کو بحال کرنے میں لگائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا وکا ٹیمپو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ 30 سکنڈ فاسٹ رننگ کریں جتنی آپ کی بڑی آپ کو رننگ اللہ کرتی ہے ٹھیک ہے جتنی آپ اچھی رننگ کرتی ہے 30 سکنڈ آپ نے فاسٹ رننگ کی 1 منٹ رکنے کی ضرورتی ہے 1 منٹ سلو وک کریں اس 1 منٹ سلو وک میں آپ کی بریدھنگ جو اوپر ہوئی تھی وہ آپ کی نورمل ہو جائے گی پھر اگر 30 سکنڈ رننگ 1 منٹ اس طرح آپ کے 20 منٹ ہو جائیں گے اور یہ ایک بگنر کیلئے بہت اچھی وک ہوگی جس میں آپ کا ہارٹ ریٹ اپن ڈاؤن ہوگا آپ کی پوری بڑی رننگ میں سارے مسل ڈیوز ہو رہے ہوں گے اس طرح سے جب وک پی جاتی نا تو آپ نے جو بھی بتایا کہ ہمارے مرد حضرات ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور پر کیا ہوتا کہ آفیس کا کام اور زمیداری اور اسٹرس کی وجہ سے جو نین نہیں آتی اکثر لوگ کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں نین نہیں آتی اگر اچھی رن یا وک کریں گے تو آپ کا سلیپ سائیکل جو ہو جائے جائے ویٹ لوس کے لئے جہاں ڈائیٹ اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے وہاں ایک اچھی نین بھی بہت ضروری ہے جس کو ہم اکثر نگلیکٹ کر دیتے ہیں صحیح اچھا زینب ایک اور چیز ہے اس کا کوئی ایج سے تعلق نہیں ہے وہ چاہے مرد ہے خواتین ہیں ہمارے ینگ سر ہیں ان کو منٹلی ہم تیار کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے جیسے آپ کے پاس موبائل ہے ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے فلانے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے اس طرح سے ایکسرسائز کو کس طرح آپ اپنی زندگی میں ضروری بنا سکتے کہ اس کے بغیر آپ جی نہ سکیں آپ کا لائف سٹال ایسا ہو ایکسرسائز یا ایکسرسائز ایکٹیوٹی کو اگر ہم ہماری ماں سے لیں تو وہ جو سارا دن بزی ہوتی ہیں آپ اپنے بچوں کو دکھائیں گے آپ کے بچے وہ پالو کریں آپ ہلڈی اسی طرح آپ اپنے بچوں کی جہاں پورا دھیان دیتے ہیں جہاں ماں اپنے بچوں کی پڑھائی اچھا سکول ان سب چیزوں پہ دھیان دیتی ہے وہاں بچوں کے سپورٹ پہ ضرور دیان دیتے اور اس کے لیے آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ اس میں شامل ہونا بہت سپوز اگر بچوں کی سویمن کلاس کے لیے جا رہے اس دوران اگر آپ بھی وک کار رہی ہیں یا رننگ کار رہی تو کیا ہوتے بچوں آپ دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے تو دی انڈرسٹائن کہ ٹھیک ہے فیزیکل اکٹیوٹی is پارٹ آف لائف یہ ایک برڈن نہیں اور اور ہمیں اس کیلئے زبردستی ٹائم نہیں نکال جیسے کھانا کھانے کیلئے ہم زبردستی ٹائم ہی نکال تے خود کو پوش نہیں کرتے کہ کھانا کھانا پڑے گا مطلب ہمیں پتا ہے ہمیں کھانا تو کھانا ہے تو اسی طرح اگر اگر اپنی فیمیلی میں انٹیوز مانیج کرنا پڑتا ہے میں صرف اس لئے نہیں کہ اگر آپ موٹے ہیں تو آپ پتھلے ہو جائیں گے آپ کا ویٹ لوس ہو جگا میں صرف اس دوسرا آپ کا exercise جس میں آپ کی walk ہو سکتی ہے ڈیفرن ٹائپ کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے ڈیفرن ایکسرسائز سکتی ڈیائیٹ ڈیائیٹ بہت بڑا رول ہے ڈیائیٹ سے جب ہم ڈیائیٹ پلان کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی سے سارے رنگ ہی نکل جائیں سارے ذائقے ہی نکل جائیں گے ڈیائیٹ ڈیائیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ پھیکا اور بد ذائقہ یا بورنگ کھانا ڈیائیٹ کا ہر جس مطلب ایک دوسری چیز آتی ڈیائیٹ پر خاص کر کہ میں خواتین کیلئے بات کری کیونکہ زاہر ہے اگر وہ ورکنگ ومن ہے یا ہاؤز وائپ ہے اپنا گھر فیملی سب کچھ لے چل ہوتے سمٹائمز میرے پاس موسی انکوائری جو فیمیل سی آتی وہ یہ کہ پیس ایسی ڈائیٹ دینا ہمیں الگ سے اپنے لینا بنانا بنایے بکاوز ہمارے سب 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 کہ سب 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 سبھا مارننگ میں آپ نے سارا دن بھاگرار بھی کرنی ہے اور ایکسرسائز بھی بات اس میں آپ بیلنس اس طرح کر لیں کہ سبھا ناشتہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے چاہے آپ کا پراتھا ہو چاہے آپ کے اوٹسوں چاہے دلیا ہو پراتھا ہو اس کے ساتھ کوئی پروٹین ہونا چاہیے یعنی کہ آپ ایگز لے سکتے ہیں یا چکن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے اچھا ناشتہ ہو گیا تو آپ کو بار بار جو بھوک لگ رہی ہوتی ہے ہر تھوڑی دیر بات چلتے پھٹے جو آپ کھا رہے ہوتے وہ نہیں کھائیں گے ہم مستیک یہ کرتے کہ ناشتہ چھوٹا سا لے لیا اور ناشتے سے لنچ کے بیچ میں جو بھوک لگی تو پھر جو ہاتھ آیا وہ کھا لیا سائے تو مستیک ان چیزوں سے ہوتی ہے جو بیچ میں ہم منچنگ رونگ کر لیتے it's better کہ تینوں مات کے کھانے کو پروپرلی کھا لیں سائے جب آپ آرٹومتی بریکپاسٹ اچھا لیں گے آپ بیچ پہ منچنگ نہیں کریں گے اور اسی طرح آپ کا جو لنچ ہوگا اس میں پہلی کوشش کریں کہ تازی سبزیاں اگر آپ کک کر کے پکا کے کھارے ضروری نہیں ہے ڈائٹ کا مطلب ہے آپ پورا سالات کا بول کھالے سالت بول ڈیلی کھا کھا کے بھی لوگ بور ہو جاتے آپ کک ویشٹیبلز بھی کھا سکتے ہیں آپ سٹین ویشٹیبلز بھی کھا سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا لنچ میں ویشٹیبلز زیادہ ہو بور obtus بریکپاسٹ کے بریکپاسٹ میں اگر آپ نے کاربز زیادہ لیا ہے تو 22 بریکپاسٹ کے آپ کی لنچ میں کاربز کا ریشو کم ہو اور پروٹین لازمی ہو یعنی آپ کو آپ کو اپنے تینوں ٹائم کے میل کو منجج کرنا ہے کہ جی اس کے اندر کیا ضروری ہے آپ کی بریکپاسٹ میں کیا ضروری ہے لنچ میں کیا ضروری ہے اور ڈینر میں کیا ضروری ہے بہت چکری ہے تو اپنی زندگی کو اس پیٹرن پر لے کر جائیں کہ آپ جب کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ ہاں میں نے اور میری وجہ سے میرے بچوں نے ایک ہیلڈی لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں جی ایک ایسے منرل کی بات کرتے ہیں جس کی آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے زنک ایک ایسا منرل ہے جو ہمارے جسم میں کئی اہم کام سرانجام دیتا ہے جن میں قوت مدافعت کو مضبوط بنانا آپ کے جو زخم ہیں ان کو مندمل کرنا پروٹین کی تشکیل کرنا جسم پر عمر کے اثرات کو سست کرنا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ زنک کا ہماری جو ذائقی اور سونے کی جو ہماری سنس ہے اس سے بھی بہت زیادہ گہرا تعلق ہے زنک کی کمی کے علامات کیا ہیں اور ہماری باڈی کو زنک کی کتنی مقدار شاہی ہوتی ہے اس پر بات کرنے کے لئے مہرے اقزائی ڈاکٹر عریج حارون اس وقت ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر چکے اسلام علیکم عریج کنو بارنی کیسے ہوں میں ٹھیکوں آپ کیسے ہوں الحمدلیلہ اچھا عریج مجھے یہ بتائیں کہ زنک بسیکل ہی ہماری باڈی کو کتنا چاہیے ہوتا ہے زنک ہمارے بونز میں بھی ہے مسلز میں بھی ہے اور اگر ڈیلی ریکوارمنٹ کی بات کرنا تو ملز کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم فیمیل کی بات کرنا فیمیل میں کوئی ایٹ ایم جی ڈیلی کا ریکوارڈ ہوتا ہے اور میز کوئی ایلی ایم جی بہت کھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے ہم بہت ایزیلی ڈائیٹ کے سروع پولی کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور بچوں کی اگر بات کروں بچوں میں بھی اراؤنڈ 5 to 6 ایم جی ایٹ ایم جی اور بھی بات ہو جاتی ہے کہ اگر نرسنگ مدرزب کی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے جو ویجیٹیرین ہوتی ہیں ہر ایگوالی کی الگ الگ ویری کرتی ہے اچھا اس کا بیسٹ سورس کیا ہے آپ کیا ایسا انٹیک کریں کہ آپ کہیں کہ ہم نے پورا انٹیک کر لیا ہے اور اکثر ہم نے دکھا کہ ٹیبلٹس آتی ہیں ایسی کی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو زنگ کی ٹیبلٹس لنی پڑیں گی تو کس فوٹ یا فروٹ یا ویجیٹیبل میں زنگ زیادہ ملتا ہے دیکھو ویسے اویسٹرز میں زیادہ ہوتا ہے سی فوڈ میں زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمارا کیونکہ اویسٹرز نہیں کھاتے لو تو ہم بیف کے تھوڑ پوری کر سکتے اور جو بیف ہی نہیں کھاتے میلی طرح جو جن کو پسند نہیں ہے جو ویجیٹیرینز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بہت ساری سورس ہیں ناتز کے اندر ہوتا ہے جتنی بھی سیڈز ہیں ان میں ہوتا ہے جو سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں اس کے اندر زنگ کی سورس ہوتے ہیں ادھا تھوڑی سی کونٹیٹی کم ہوتی ہے کمپیرڈ ٹو جو ہماری میٹ کی سورسز ہیں لیکن یہ کہ اس میں ہوتی ضرور ہے اور اگر ہم ساری چیزیں مکس کر کے لیتے ہیں ہم اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ ارام سے پوری کر لیتے ہیں اگر آپ ہینڈ فل آف نٹس ہی خالی لے لیں مکس نٹس لے لیں تو ہم 1.5 سے لے کر ارام 3 ایم جی اس میں سے ہی لے لیتے ہیں ڈیلی ریکوائرمنٹ اگر آپ کی 8-11 ایم جی ہے تو سوچو آپ نے آدھی تو کر لی ایزی لی آپ نے کر لی اچھا اگر ہم یہ کریں جی کہ آپ یہ چیزیں نہیں کھا پا رہے اور آپ سپس ٹیبلٹس پہ جا رہے تو وہ بہتر ہوتا ہے دیکھو اگر کسی کے اندر زنگ دیفیشنسی چل رہی ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی منیل کی یا وائٹمنٹ کے آپ کے اندر دیفیشنسی آگئی ہے تو آپ اس کی دیفیشنسی کو کور نہیں کر سکتے تو آپ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے سپلیمنٹس لے سکتے ہو اچھا اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ سپلیمنٹس لینا آپ کی باڈی کو پھلا دیتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ریکوائرمنٹ ہے صحیح ٹائم پر آپ سپلیمنٹس لے رہے ہیں جتنے آپ کی ریکوائیڈ اور اتنی لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو اچھا مجھے یہ بتائیں اریج کے ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری باڈی میں زنگ کی کمی ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ منرل آپ کی باڈی سے کم ہونا شروع گیا اچھا دیکھو بچوں میں بہت کومن ہوتا ہے نیلز ان کے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جیسے پیل ہوتے ہیں ہوتا ہے نیمے کا سائن ہوتا ہے گٹ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے گٹ ہلت کے لئے تو اگر گٹ ہلت خراب ہوگی تو آن این آف ڈائریہز بہت ہو جاتے ہیں تو جن بچوں میں یا بھڑوں میں بار بار شکایت ہوتی ہے کہ ہم کچھ کھاتے ہیں ہمیں فوڈ پوائزنگ نہیں ہو جاتی ہے امیونٹی اتنی ڈاؤن ہو گئی ہوتی ہے زنگ کی اتنی ڈیفیشنسی ہو گئی ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ڈائجرس پروپرلی نہیں ہو رہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ جی آپ فلانا فروٹ یا فلانا ویجیٹیبل آپ کھا لیں جو چھوٹا بچہ ہے لائک تین سال کا پانت سال کا بچوں میں بھی اس کی کمی ہوتی ہے وہ کیسے پور ہو کرے ہیں بچوں کو ہم سپلیمنٹس ایڈوائز کرتے ہیں آج کل کیونکہ مجارٹی بچے ایسے ہو رہے ہیں کیونکہ ماں میں ڈیفیشنسی ہے تو بچوں میں بھی آرہی ہے اور وہ آج کل جنگ فروٹ کا کھانے کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچو بچے فروٹس یا ویجیٹیبلز کھاتے ہیں تو ہم لوگ ضرور سپلیمنٹ کر دیتے ہیں لیکن بچہ ہے جس کو حیبیٹ ہے فروٹس کھانے کی نٹس کھانے کی اگر آپ ڈیلی میں تھوڑے سے بادام اکھروٹ کاجوی اس کو حیبیٹ ڈال دیں اس کو اگر آپ میٹ کی حیبیٹ ڈال دیں کہ آپ کیمے کے کباب بنا دی آپ نے چکن کے اندر چکن کا ایک چو لیک پیس ہوتا ہے اس کے اندر اراؤن فائیو ایم جی تک زنگ کی ایک سورس ہوتی ہے تو اچھا ایک بچے تو کھاتے ہیں اگر آپ فرائٹ کر کے دے تو ان کو تو فیٹ کا ایشو نہیں ہے تو آپ ان کو پیش ایک فرائر کر کے دے دیں یا اس کی میٹ اتار کے کیمہ بنا کے دے دیں تو بچوں کو آپ اس طریقے سے ایڈ اون کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا آریج اب مجھے یہ بتائیں کہ زنگ آپ کی باڈی میں اتنی مقدار میں نہیں ہے جتنی اس کی ضرورت ہے کیا بیماریاں ہوں سب کی میں نے بتایا نا جسے ایک ایمیونٹی ڈاؤن ہو جائے گی لیکن ہمارا کیونکہ لوگوں کو ایمیونٹی کا اتنا ٹینشن نہیں ہوتی فیمیز خواتین سپیشلی اگر آتی ہیں ان کو اپنی بیوٹی کا بڑا خیال ہوتا ہے تو سکن خراب ہو رہی ہوتی ہے تو سکن کے لیے آ جاتی ہیں کہ سکن ہماری خراب ہو رہی ہے تو سکن بہت زیادہ کومن نہیں ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے بالود گئر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آتے ہیں پھر پیشنٹس ہمارے پاس تو ہم ان کو ڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کوئی سپلیمنٹ لیں جس میں زنک آڈڈ ہو یا پھر ڈائیٹ میں اپنے چینجز کریں لیکن وہی بات ہے کہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے تو پھر آپ کو سپلیمنٹ لینا پڑے گا اچھا اس کے لیے کوئی مخصوص آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جسے کہا کہا جاتا ہے جی کہ سی بی سی کروائے ہیں وائٹمین ڈی کا کروائے ہیں دیکھو زنک آپ ویسے تو سارے منڈرلز کے لیولز آپ چیک کر آسکتے اپنی بوڈی میں جس ہم کیلشم کے کراتے ہیں بی ٹویلف کے کراتے ہیں لیکن میں کہتے ہیں مہنگے ٹیسٹ جان کرانے کے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر سپیشلی نیلز والا مینجر سے کہا رہا ہے نیلز آپ کے بہت بلٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں سکن بہت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہارمونز اچھے فنکشن نہیں کروں گے اور جہاں پہ کسی ہائپو تھائیروڈزم ہے یعنی کہ تھائیروڈ اس کا فنکشن نہیں صحیح کر رہا یا وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی چلتی ہے تو آپ ازیوم کر لیں کہ اس کے اندر زنگ کی ڈیفیشنسی ضرور ہوگی یعنی آپ جو ہے وہ سپلیمنٹس پہ بھی آ سکتے ہیں اور آپ ویجیٹیبل یا پھر فروٹ یا پھر آپ جو ہے یا اگر دیکھو ہمارے ہاں تو مجورٹی میٹ لورز ہیں ہم لوگ کھاتے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آدمی ہیں سپیشلی فیمز میٹ کھا لیتے ہیں تو آپ میٹ کا انٹیک اپنی ڈیلی میں رکھیں اتنا ہم نے لینا اور دیلی کا ایک اتنی ریکوائرمنٹ ہے یعنی جتنا ہمارا پام ہوتا ہے اگر ہم لوگ یہ چیز لیتے ہیں تو ہم اپنی پروٹین اور اپنی زنگ کی جو ہے وہ کونٹیٹی پوری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اپنی ڈیلی میں رکھیں اس کے لیوے ویجیٹیرین ملز جتنی بھی ہری سبزیاں ہیں جتنے بھی فروٹس ہیں میں بتا رہوں ان کے اندر مائنیوٹ کونٹیٹی میں زنگ بہت اچھی کونٹیٹی میں پیدا ہوتا ہے پھر آج کل سیڈز کا بہت ٹرینڈ چلا ہوئے ہیں ہم لوگ فلیک سیڈز یا سیڈز اتنے کہتے ہیں سیسمی سیڈز لیں تو اگر آپ سیڈز لیتے ہیں مکس سیڈز لیتے ہیں تو سیڈز آر ویری گوڈ سورس ہینڈفل آف سیڈز میں آراؤن 3 to 5 ایمیچی آپ کا زنگ مل جاتے ہیں چیہ سیڈز تو ویسی آپ کی ہلتھ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے ساری سیڈز بہت اچھی ہوتا ہے آپ اس کو ڈیلی میں کھاتا اس لیے مجھے چیہ سیڈز آپ کی کونسٹیپیشن بھی بہتر کرتے ہیں اومیگا فیٹی ایسیز ہوتے ہیں تو اس کے اندر گوڈ فیٹس ہوتے ہیں تو وہ ضرور لیں ضرور لیں اچھا پرگننسی کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈوائیڈ کرتے ہیں فرس ٹریمیسٹر میں آپ کو ایکسٹر کیلوریز نہیں چاہیی ہوتی سیکنڈ میں ٹری ہنڈرڈ مور کیلوریز چاہیی ہوتی اور ٹھرڈ ٹریمیسٹر میں ٹھائی ہنڈرڈ ٹو نائن ہنڈرڈ ایکسٹر کیلوریز چاہیی ہوتی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹارٹنگ میں بیوی کے مسل یا فیٹ کچھ نہیں ہو رہا اس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہو رہی ہو رہی اس کے لئے آپ کو منرلز وائٹمین پورے کرنے اس میں زنگ ہے فولک ایسٹڈ ہے وائٹمین ڈی آئرن 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 تو اس لئے لیے آئرن فرس تین سو کیلوری زیادہ نہیں ہوتی ایک سے ڈیٹ چپاتی آپ ایک 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 پہلے مداز ہوتی انہوں نے کھا پھر یوز بھی کیا ہوتا ہم کھاتے ایک ٹینشن سٹارٹ مجھے مجھے ڈان کیا پہلے کیا مجھے اس کے اندر جو ہے نا باقی چیزیں بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ زنک کیونکہ آپ کی گروت کے لیے ہے آپ کا ڈی این اے بناتا ہے تو جتنے بھی پرانٹ بیس چیزیں ہیں جن میں ڈی این اے بن رہے ہیں یعنی کہ گروت ہو رہی ہے اس کے اندر زنک ہو گا صحیح ٹھیک ہے اچھا ہم عمومن ہی کرتے ہیں ہم اپنے بریک فرسٹ میں زیادہ تر پریفر کرتے ہیں سیریلز پر ایگزیکٹلی تو یہ آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک ہے سیریلز میں ہیں انڈے کی زردی میں بہت ریٹ سورس ہے میں کہتا ہوں کہ آپ انڈے کی زردی ضرور کھائیں کیونکہ وائٹنیمن ڈی ہے اور زنک ہے وہ سورس ہے وائٹنیمن ڈی اور زنک کی ایک انڈے کی زردی آپ دن میں کھا لیں کھا لیں کھا لیں دیکھو اب تو ریسرچ کے کارڈنیلی جن کا ہم لوگ انڈے کی زردی منہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی لپڈ پروفائل بہت زالہ ڈی رینج ہے تو وہ یہ کرے کہ ویک میں دو دفعہ لے لیا تین دفعہ لے لیا ادھر وائز انڈے کی زردی منہ نہیں کرتے پہلے ایک وہ کانسپٹ تھا نا کہ انڈے کی زردی جب وہ فائٹننگ ہوتی ہے ہم لوگ صرف لپڈ پروفائل کی وجہ سے منہ کرتے ہیں وہ بھی ہر کیس میں منہ نہیں کرتے ہیں اللہ ڈرین کی زردی کھانا ہے وہ ہی ہے کہ وہ یہ دیکھا کہ لوگ انڈے موئی پڈ پرنے ہیں تو ایک وائٹ سا گئے اس کے انڈے فرائل آئے لیکن ایک یک سے زیادہ دو میکسم اگر بہت زیادہ کسی کو ہے لیکن ایک سے زیادہ دیں کھانا چاہے اگ وائٹس آپ کو ٹھائیٹس من سے 16 اور 17 اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پروٹین ہے اور اس کی کالوریز کا بہت کام ہوتی ہے اور وہ آپ کی انفرمیشن نہیں کرتا کیونکہ نورمیلی جب آپ میٹ سورس کی پروٹین لیتے ہیں جیسے ہم لوگ گوش لیتے ہیں تو ہماری بوری میں انفرمیشن کرتے ہیں تو اگ پروٹین جو ہے وہ انفرمیشن نہیں کرتے ہمارے نگے اچھا میں نے ایک ریسرچ یہ دیکھی کہ جس میں یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی ویجیٹیبل یا فوٹ کو اس کی کٹنگ کر کے آپ اس کو فریز کر دیتے ہیں تو اس میں جو منرلز یا وائٹامینز ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے آپ کی باڈی کو نہیں پہنچتے کم نہیں ہوتے دیگریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا جو پروپر جو اس کا فال سٹرکچر ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں جب آپ کسی چیز کا سٹرکچر چینج کر دیتے ہو تو سپیشلی وائٹنین جو بی اور سی ہے جو وارٹر سولیبل ہوتے ہیں وہ جب آپ ڈی فروس کرتے ہو تو کیونکہ وارٹر سولیبل یعنی کیونکہ وہ ایپوریٹ بھی کر جائیں گے پانی میں بھی مل جائیں گے اور وہ کم ہو جائے گی اس کی کونٹیٹی تو اس کی نیوٹریشن کم ہو جاتی ہے پروٹین کا سٹرکچر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ نہیں رہتی اور ہم تو کرتے یہ ہیں کہ ہفتے ہفتے مہینوں مہینوں استعمال کرتے ہیں اچھا فریزنگ کے بھی پروسیسز ہوتے ہیں کچھ چیزیں اس طریقے سے فریز کی جاتی ہیں کہ ان کا میکسیمم جو ہے نا وہ رہتا ہے ویسا ہی اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہم لوگ تو گھر میں فریز کریں گے تو ہم میں تو میتھڈز نہیں آتے کہ کس طرح فریز کرنے ہیں تو ہم لوگ پھر خرابی کر دیتے ہیں تو میکسیممممممممممممممس کریں اس کے بعد آپ نکال دیں آپ نکال دیں آپ اس چیز کو یوزنا کے لیں بھلے سے وہ ٹھیک ہونا ہم نے تو یہ دیکھا کہ اچھا جی سمیل کی استعمال کر لیں بات ہم روگوں کہ کھر لیں ہمارے ہاں ٹھیک ہونے کا کہ بیکٹیریا یا فنگس نہ ہو رہا لیکن مقصد تو کھانے کا یہ ہے کہ آپ کو اس کو نیوٹریشن اس کی آپ کو وہ ہے ہی نہیں تو آپ کے کھانے کا کیا ہوگا فرانی ہی ہے چلنج یہ ایک بریک لیتے ہیں ایک دو نہیں سات افراد پر مشتمل فیملی وہ بھی شیف بریک کے بعد آپ کو ملوائیں گے اس فیملی سے ساتھ روئیے گا ویلکم بیک ونس اگین اب ہمیں آئیشہ تاگ گھر کے سات افراد پر مشتمل ایک ایسی فیملی سے ملوائیں گی جو سب کے سب شیف ہونے کے ساتھ ساتھ نوکری پیشہ خاتین کے لیے فروزن فود تیار کر کے نہ صرف آسانیاں پیدا کر رہے ہیں پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے یہ ہیں آئیشہ ارفان اور ان کی فیملی جنوکری پیشہ خواتین کی آسانی کے لیے گھر میں فروزن فود تیار کرتی ہیں کہیں ڈرام سٹرک کی تیاری چاری تو کہیں فروزن پراتھے بنائے چاہ رہی ہیں نگٹز کا ذکر ہو یا شامی کباب چاہیے ہوں چیز بالز ہی نہیں سی کباب سموسے رول اور فروزن کوفتے بھی آئیشہ کے کچن میں دستے آپ ہیں صرف یہ ہی نہیں یہاں سردی کی خاص صغات السی کی پینیا اور خوشک میوہ جات سے بنی پنجیری بھی تیار ہوتی ہے آئیشہ کے شوہر اور ان کے بچے بھی اب اس کام میں ان کا خوب ہاتھ بٹاتے ہیں ہم نے تو لیا تھا دس ہزار سے لیا تھا اس کے ساتھ کرتے کرتے کنٹی نیوز لی اس کو بھڑھاتے رہے بھڑھاتے رہے اس میں پروفرڈ مارجن یہ ہوتا ہے کہ آپ کالٹی اچھی دیتے ہیں بچے ہیں اور سات ممبرز فیملی ممبرز ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں اس لئے لیبر ہماری باہر کی نہیں ہے فروزن اشیاء کو تیار کرنے کے بعد آرڈر کے مطابق ان کی پیکنگ کی جاتی ہے آئیشہ کا کہنا ہے کم بجٹ میں گھریلو خواتین یہ کاروبار کر سکتی ہیں ہوم میٹ کھانوں کی بڑھتی ڈیمار نے گھر کے تمام افراد کو شیف بنا دیا جو گھر کی چار دیواری میں رہ کر کامیاب کاروبار کر رہے ہیں کامیابن جب وادیہ کے ساتھ آئیشہ آت آسما لہار سو ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی شیف عرفان اور شیف آئیشہ دونوں ہمیں اس وقت جوائن کر جوکے انشاء ملے گفتگو کریں گے اسلام علیکم عرفان اسلام علیکم آئیشہ گوڈ مارننگ کیسے آپ دونوں والکو آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا میں آئیشہ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں آئیشہ ہم نے دیکھا کہ فوڈ ڈیلیوری تو ہوتی ہے ہم بھی اکسا گھروں میں جب ہمارے گھر گیس نہیں آتی تو کھانا باہر سے مگواتے ہیں لیکن فروزن فوڈ گھروں تک ڈیلیور کرنے کا آئیڈیا بڑا یونیک ہے تو یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا ہاں جی پتہ کیا ہے کہ فروزن فوڈ تو مارکٹ میں مل رہا ہے بہت سی کمپنیز اس پر کام کر رہی ہیں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے لئے اتنا اچھا نہیں رہتا ہے کیونکہ اس میں وہ لوگ پریزروٹیز جال رہے ہوتے ہیں اس میں آرٹیفیشل فریورز جلتے ہیں پھر وہ کئی کئی سال تک پڑا رہتا ہے دو دو سال تک اس کی جو ایکسپائیڈ ڈیٹس ہوتی ہیں تو بچوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کی ہیلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو بچوں کے مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم ہیلتھی فروزن فوڈ بنائیں جو ہوم میڈ ہو ہوم بیس جو مدرز کو دیتے ہوئے کوئی گلٹ نہ ہو کہ ہم ان کو بزار کا دے رہے ہیں تو اور اس میں ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ بلکل پریزروٹیز نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو ایکسپائیڈی ہے وہ بھی شاٹ ہے کیونکہ ہم اس میں کوئی آرٹیفیشل فلیورز نہیں ڈال رہے ہیں کچھ اس طرح کس نہیں جا دے اس لئے فروزن فوڈ کا آئیڈیا اور پھر ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لئے بہت یہ جو ہے ہلپ فل رہتا ہے اس لئے فروزن فوڈ کا زیادہ ہم لوگوں نے آئیڈیا یوز کیا اچھا میں ارفان آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے آئیشہ کے ساتھ ان کی ہلپ کرتے ہیں یا پھر آپ کو آئیشہ نے جب آئیڈیا یہ دیا یا مجھے یہ بتائیں کہ آئیڈیا آپ ہی کا تھا آپ نے یہ آئیڈیا پوچھ گیا یا آئیڈیا آئیشہ کی طرف سے تھا گیا بسیکل میں بٹ فائملی سے ہوں تو میری مدر بھی بہت اچھا کھانا بناتی تھی اور میری میسیس بھی تو یہ کمبائن کرتے کرتے ہیں میرے فرنڈز آتے تھے انہوں نے بتایا کہ آئیشہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں بھابی پلیز اس کو اگر آپ پروفیشنل کریں تو اس طرح ہم جوبز وغیرہ کرتے تھے تو وہ فرسٹ سپ تھا ہمارا تو اس جوب سے ہم نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں ساتھ جوب بھی کرتے ہیں اچھا سیرفان جسا آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کا ذکر کیا اس کے بعد تو یہ سوال اٹھانا بنتا ہی نہیں ہے کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہو کیونکہ ہم تو خود بلانگ کرتے ہیں تو میں پتا کہ کھانا ہوتا ہی بڑے مسئے کا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئیشہ کا ساتھ کس طرح سے دیتے ہیں دن میں کتنا گھنٹے آپ لوگ مانیج کرتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو دینے ہیں یا پھر ڈیوٹی لگائی ہوئے کہ پہلے آئیشہ کام کری ہے جب آئیشہ فری ہو گئی پھر اب آپ کام کر رہے ہیں اور پھر آئیشہ نے جو ہے باقی لوگوں کو دیکھنا ہے ہم نے اپنے جو کام ہے وہ ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں اس پر پارٹی جو پرچیزنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں کس میں ڈیل میں کر رہا ہوتا ہوں اور آشی کا میکنگ کا ٹائم ہوتا ہے جو سارا میکنگ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سٹاف کو وطشک کر رہی ہوتی ہے بچے جس میں ہوتے ہیں سب کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کچھ چیزیں میں حنیل کر رہا ہوں اور کچھ پہلے نہیں کر رہی اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آٹھ گھنٹے وہ کر لے آٹھ گھنٹے میں کر لوں ہمارا کام تو بیسے ایک لیے چوپیس گھنٹے چل رہا ہوتا ہے جب بھی کس میں کی کال آتی ہے ہم حاضر ہوتے ہیں صحیح آچھا تو آئیشہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے بھی پیکج بھی اپنے ناظرین کو دکھایا ہم نے مناظر بھی دیکھیں کہ آئی تینگ غالباً شاید آپ کی ساس جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں بچے بھی آپ کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ سات افراد کیا کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے بچے ہیں یا پھر ایسے دیورانی جٹھانیاں بھی ہلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو نندے بھی ہوتی ہیں تو کس طرح کون کون ہے جو کہ اس کام میں شامل ہوتا ہے آنڈی ساس تو میری جو میری انسپریشنز ہیں ان سے کوکنگ کا میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا کیونکہ وہ بٹنی تھی میں ویسے شیخ ہوں لیکن فوڈ کا میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا وہ انسپریشنز ہیں میری لیے ان کے لیے ابھی بھی وہ مجھے گائیڈ کرتی رہتی ہیں چیزوں کے بارے میں لیکن جو ہم لوگ فیملی میں جو ہے وہ میرے ساتھ میری سیسٹر ہوتی ہیں وہ ویڈو ہے وہ ہم لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہلپ کراتی ہیں ان کی بیٹی بھی ہوتی ہے میری اپنی بیٹی جو ہے وہ شیف بن رہی ہے وہ سٹارٹنگ ہے اس نے ابھی شروع کیا اور میں خود کوالیفائیڈ شیف ہوں تو پھر جب آپ خود شیف ہوتے ہیں پھر آگے آپ گائیڈ بھی کر لیتے ہیں اور میری چھوٹی بیٹی ہے وہ آپ سمجھیں ابھی تو اس کی ایج بہت کم ہے لیکن وہ ہیڈ شیف ہے وہ جو چیزوں کو تیسٹ کر کے بتاتی ہے کہ ماما اس میں کیا ڈلنا چاہیے اس میں یہ کم ہے ایسے ایکوڑریٹ بتاتی ہے میں نے کہا آپ تو ہیڈ شیف ہو ہمارے گھر کی تو سب بچوں کا جو کیونکہ ان کو کھانا بہت پسند ہے تو آٹومیٹکلی ان کا بہت انٹریسٹ آ جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہمارے ساتھ کام کرواتے ہیں ہلپ کرواتے ہیں ہاں چیز میں اور ارفان صاحب بھی بہت ہلپ کروا دیتے ہیں میں خود شیف ہوں میری بیٹی شیف ہے ہاں جی سب لوگ وہ شیف ہیں ارفان مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پیسوں پہ آپ نے یہ کام شروع کیا اور اگر کوئی آپ کو دیکھے انسپائر ہو رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی یہ کام شروع کروں وہ بھی اچھا کھاتا ہے اچھا پکاتا ہے تو اس کو کیا پہلے فیز میں کیا بجٹ رکھنا چاہیے اپنا کام میں نے تو دس ہزار میں سٹاٹ کیا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم ساتھ جوبز بھی کرتے تھے تو ساتھ کوکنگ وغیرہ آتی تھی کینٹین وغیرہ تھی تو ہمیں اس کا پتا تھی کہ اس بزنس کیسے آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے نیچے سے سٹاٹ کیا تھا آفیزز بینک اور نیچے چینل وغیرہ کچھ تھے تو ان سب کو نم پروائیڈ کرتے تھے کھانا تو کافی لوگ ریٹس پہ کر رہے تھے یعنی کہ ہمارا پورے کا پورا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کچھن پہ کرتا ہے ہوم بیز پہ اگر آپ کا پارٹنر لائف پارٹنر ساتھ ہے یا فیملی سپورٹ ہے تو ہی یہ بزنس آگے بڑھ سکتا ہے بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں اچھا آیشہ مجھے بتائیں کہ فروزن فوڈ کو پرزرف کرنا ایک بہت مشکل کام ہے نا ایسیو سیٹ کی جی مارکٹس میں بہت سارے برانڈز کام کر رہے ہیں لیکن ہم جب خریدے تو ایک ایکسپائری ڈیٹ اس پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ لوگ جو فروزن فوڈ دے رہے ہوتے ہیں یا ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے پرزرف کرتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوتی ہے کیا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مہینہ دو مہینہ تین مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب ہم ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بلکل فریش فوڈ بنا کے دیتے ہیں جیسے ہمارا ڈیلی کا ایک مینی ہوتا ہے ہم دو تین چیزیں بنا رہے ہیں ہماری طرف سے بلکل فریش ہے یہ جو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو اچھے ٹمپریچر پر فریزر کے اندر رکھا ہے جیسے آپ بار بار ڈی فروسٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو نکال کے باہر نہیں رکھ رہے ہیں اتنی چیز نکال رہے ہیں جتنی فریز آپ کو چاہیے اور باقی آپ فریزر میں رکھ رہے ہیں تو وہ ایزیلی جو ٹو ٹھری منس جو ہے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور پھر جب ہم ڈیلیور کرواتے ہیں تو ہماری جو ڈیلیوری رائیڈرز ہیں ان کے پاس باکسز ہوتے ہیں اور ہماری پیکنگ بھی کچھ اس طرح زپرز ہوتی ہیں اور ہماری پیکنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں باکسز میں پروائیڈ کرتے ہیں اور جا کے فوراں رائیڈرز کو بھی کہتے ہیں کہ آگے کسٹمر کو بھی آپ گائیڈ کریں کہ اس کو فریزر میں رکھ دیں اس طرح ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہمارا چل جاتا ہے صحیح ارفاد مجھو یہ بتائیں کہ کسٹمر ڈیلنگ آپ لوگوں کی کیسے ہوتی یا آپ لوگوں نے آن لائن سارا سسٹم اپنا رکھا ہے یا صرف آن کال ہے کی کسٹمر آپ تک کس طرح پہنچتے ہیں یا آپ کسٹمر کو کس طرح سے ریچ آؤٹ کرتے ہیں اللہ حمدلی اللہ میرے دیکھنے جتنے بھی آن لائن پیٹ فارم اس پر سب پہ آئیشہ سکیچن آویلیبل ہے یعنی کہ ہم نے سٹارٹپ بھی اس کو اس کو ایسے کیا کہ آل آور پورے پاکستان اور ہر پلیٹ فارم پہ یہ چل رہا ہے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آئیشہ کچن نہیں ہے اور ہمارا فیس بک پہ پیش بھی ہے بہت پرانا آئیشہ سکیچن کے نام سے اسی کے اوپر سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا تو آئیشہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاہور سے باہر بھی ڈیلیور اپنا فود کرتے ہیں آلو بخارے کی چٹنی ہے یہ ہم جو آل آور پاکستان میں جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں کودھ ہم آرڈلز لیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم جو ہے یہ دو سے تین دن کے اندر اندر جو ہے پورے پاکستان میں ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن جو فروزن فود ہے وہ ہمارا جو ہے جو ہے لاہور کے اندر ہی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں بلکل 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 اچھا آئیشہ آپ نے پنجیری کی بات کی پنیوں کی بات کی تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں جی ہماری میری تو جب نانی حیات تھی تو ہم نے دیکھا کہ ہماری نانی جو ہے وہ پنیاں بناتی تھی پنجیری تو چلیمی بھی بنا دیتی ہیں تو یہ بڑا مشکل کام اس میں بڑی محنت لگتی ہے اتنے میو کو اکٹھا کرنا پھر بھونتے رہنا دیسی گھی ایڈ کرنا تو یہ محنتی کام گھر میں کس کے سپورٹ ہے کون یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے میں اچھا آپ گھر محنتی کام اور جب ہاں جی آپ کو کنسرن ہوتا ہے جب کسی چیز سے اپنے کسٹمر سے اس کی پرابلمس سے تب ہی آپ صحیح بزنس کر سکتے ہو جب آپ ان کو فالو کرتے ہو ان کی پرابلمس کو سنتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم چل رہا ہے ان کو کیسا پوٹ چاہیے کس ٹائم کے لیے چاہیے تو پھر آپ کو یہ چیزیں مشکل نہیں لگتی ہے جب بھی آپ کا پیشن ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو مشکل نہیں لگتی یعنی جب آپ کسٹمر سے پیار کر کے کام کرتے ہیں تو وہ پھر اس کام میں آپ کا پیار ہے لگتا ہے ٹھیک ہے ایشہ میں جب بھی لوہارہ ہوں گی آپ ضرور آرڈر کروں گی آپ کی کوئی نہ کوئی ایک چیز آرڈر کر کے منگواؤں گی شور انشاءاللہ انگیس سوما چرفان آئیشہ موجود تھے گفتگو کر رہے تھے بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے یہ محنت ہوتی ہے مل کے کام ہوتا ہے جو کہ پھر آپ کو اس طرح سے آگے لے کر آتا ہے اور محنت ہی رنگ لاتی ہے ہمیشہ پروگرام سے اتنا یہ باپس سے ملاقات کریں گے کل اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ